لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف غداری کیس پر بننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے غداری کیس میں خصوصی عدالت کے قیام کو کالا دم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف کی درخواست منظور کر لی ہے وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارٹ عدالت میں پیش کیا اور پرویز مشہدف کے خلاف انگوائری کی کیا حیثیت ہے جب انگوائری کرنے والے ہی ٹرائل پیش نہیں ہوئے حضالت میں ریمارکس دیئے اسی پر بات کریں گے بیرو چیف لاہور شہداب ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج شہداب صاحب آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج ہی سنانے کا کہا گیا تھا بلاخر یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر بلکل لاہور ہائی کورٹ کا تین اکنے کل بینچ جو ہے وہ صاحب صدر جنرل پیز مشرف کی درخواست پر تمام کر رہا تھا فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خصوصی عدالت ہے اس کو یہ خیار نہیں ہے اور اس کی جو تشکیل ہے اس کو بھی غیر قرونی دینے اطرار دینے کی صدا کی گئی تھی اس پر آج دلائل پکہ ہونے کے بعد فاضل عدالت میں مختصر فیصلہ سنایا حسین و جلجوں نے جو جلج سیبان جو ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ سنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹھاروی تربین کے ذریعے آرٹکل شے میں تربین کی گئی جس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا جس بنیاد پر جو ہے وہ خصوصی عدالت کی جانے سے جو صابق صدر جنرل پیز مشرف کا ٹرائل کیا گیا تھا ان کو موت کی فیصلے کو جو ہے وہ کل ادم قرار لے دیا گیا ہے اور صابق صدر جنرل پیز مشرف کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے شاہداب صاحب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست منصور کر لی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا اس سے پہلے خصوصی عدالت کی تشکیل نو کے خلاف درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے بعد اب آگے کیا ہوگا جو موقف سامنے آیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے اس کو لے کر اور جو عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے اس میں اگر ہم بیسے قانون کی بات کریں تو یقیناً جو ہے وہ وفاق کو اس میں اپیل کرنے کا حق ہے ان کو حاصل ہے وہ اس فیصلہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں کیونکہ جو خصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی وہ سپریم کورٹ کے ایک تشکیل کی روشنی میں تشکیل دی گئی تھی لیکن اب جو سیچویشن ہے اس میں اگر ہم پولیٹیکل ہی دیکھیں تو بظاہر ایسی چیزن نظر نہیں آ رہی جس میں وفاق کی جانب سے کوئی ایسا انٹرسٹ لیا جا رہا ہے جس میں وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے اور ان کی جو سابق صدر کی جو بھالی کی صدا جو بھالا ہے اس کو کرنے کی صدا کی جائے تو اس لیے اب اس کو میرے خیال میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے خلاف اپیل نہیں کی جائے گی لیکن بارحال جو حق ہے وہ وفاق کے پاس موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے صحیح شہداب صاحب آپ جیسا کہ بات کر رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف کی درخواست منصور کر لی ہے اور غداری کیس میں خسری عدالت کا قیام کالادم قرار دیا ہے اور لاہور ہائی کوٹ نے پرویز مشرف غداری کیس پر بننے والی خسری عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور وفاقی حکومت نے خسری عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا اور پرویز مشرف سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے شہداب صاحب اس پر بات کر رہے ہیں شہداب صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ آج عدالت نے بھی استفسار کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف انکوائری کی کیا حیثیت ہے جب انکوائری کرنے والے ہی ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے تو اس پر عدالت نے جو ریمارکس دیئے ہیں اس حوالے سے بتائیے جب آج صبح اس کی سماعت ہوئی اس میں عدالتی معاون بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے آرگومنٹ سے کمپلیٹ کر لیے تھے اور اس پوائنٹ پر بھی ڈسکس کیا گیا کہ اپنیشن کی جو انکوائری کمیٹی ہے جس نے اس کی تفتیش کی تھی اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ کیا ان کے بیانات جو ہیں وہ عدالت میں ریکارڈ کیے گئے وہ تقریباً بیس سے پچیس افراد سے جو عدالت کو بتایا گیا کہ جنہوں نے اس کی تفتیش کی تھی جنرل مشرف کے خلاف جو کیس تھا لیکن ان کا جو بیانات وہ کلم بند نہیں کیے گئے تھے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے جس کے بعد عدالت میں آج مختصر فیصلہ سناتے ہوئے تینوں جس فائبان نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنوایا ہے اور اس میں درخواست جو ہے اس کو جو درخواست دی گئی تھی ان کے خلاف اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اٹھارویں ترمین کے ذریعے آرٹیکل چھے میں ترمین کا جو اطلاق ہے وہ ماضی کے کیسز کے اوپر نہیں ہوتا تین رکری بینچ جو ہے انہوں نے سابق شدر جنرل پریز مشرف کی جو اپیل تھی جو درخواست تھی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اس کو منظور کرتے ہوئے ان کو دی جانے والی سزا جو ہے وہ اس کو قلع دم قرار دیتی ہے صحیح شاداب صاحب ہمارے ساتھ رہی گا اس فیصلے سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پرویز مشرف کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اسی حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پرویز مشرف کے درخواست منظور کر لی گئی ہے گداری کیس میں خصوصی عدالت کا قیام قلع دم قرار دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے خصوصی عدالت کا ٹرائل بھی قیر قانونی قرار دیا ہے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کو صدر پرویز مشرف نے چیلنج کیا تھا آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا عدالت نے کرمینل لاو سپیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ انیس سو چھہتر کی دفعہ چار کو قلع دم قرار دے دیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چہدری مسود بینچ میں شامل تھے اور آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اسی فیصلے سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ پرویز مشرف کے درخواست منظور کر لی گئی ہے اور غداری کیس میں خصوصی عدالت کا قیام کل عدم قرار دیا گیا ہے سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آج کی عدالتی کاروائی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور سابق صدر پرویز مشرف کے درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اہم سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے اور اس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور پرویز مشرف کی درخواست منظور کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کا ٹرائل بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل کو سابق صدر پرویز مشرف نے چیلنج کیا تھا اور آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ کی آنب سے کہا گیا عدالت نے کرمینل لاوز سپیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ چار کو کا لدم قرار دے دیا جسٹس مظاہر علی اکبر کے سربراہی میں تین رکنی بنچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چوزری مسعود بنچ میں شامل تھے اور اسی سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سے پہلے پرویز مشرف کرداری کیس پر بننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا پرویز مشرف کے خلاف انکوائری کی کیا حیثیت ہے جب انکوائری کرنے والے ہی ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے اس پر ریمارکس دیئے تھے اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدالتی کاروائی سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی آنپ سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے پرویز مشرف کی درخواست منظور کر لی گئی غداری کیس میں خصوصی عدالت کا قیام کالادم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا خصوصی عدالت کا ٹرائل بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل کو سابق صدر پرویز مشرف نے چیلنج کیا تھا آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے عدالت نے کرمینر لا سپیشل کو ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ چار کو کالادم قرار دے دیا جسٹس مظاہر علی اکبر کے سربراہی میں تین رکنی بنچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چودری مسعود بنچ میں شامل تھے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف قداری کیس پر بننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت کی تشکیل سے مطالق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا پرویز مشرف کے خلاف انگوائری کی کیا حیثیت ہے عدالت نے ریمارکس دیئے جب انگوائری قدمے والے ہی ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے تو اس کے کیا حیثیت ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ میں محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی آنف سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سابقی صدر پرویز مشرف سے متعلق یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پرویز مشرف کی درخواست منظور کر لی گئی غداری کیس میں خصوصی عدالت کا قیام کالادم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کا ٹرائل بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل کو سابق صدر پرویز مشرف نے چیلنج کیا تھا اور آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا عدالت نے کرمینل لاس پیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ انیس سو چھہتر کی دفعہ چار کو کالادم قرار دے دیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چودری مسعود بینچ میں شامل تھے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف خدداری کیس پر بننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور فیصلہ آج ہی سنایا گیا ہے سابق صدر پرویز مشرف سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چودری مسعود بینچ میں شامل تھے لاہور ہائی کورٹ کی آنپ سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے پرویز مشرف کی درخواست منصور کر لی گئی غداری کیس میں خصوصی عدالت کا قیام کالادم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کا ٹرائل بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل کو سابق صدر پرویز مشرف نے چیلنج کیا تھا اور آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ کی آنپ سے یہ فیصلہ دیا گیا اور عدالت نے کریمنر لاو سپیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ چار کو کالادم قرار دیا